حضرت امیر شریعت رحمت اللہ علیہ کا تعلق حضرت مولانا خیر محمد جلندری رحمت اللہ علیہ کے ساتھ کچھ ایسا تھا کہ بھائی بنے ہوئے تھے اور یہی وہ تعلق تھا کہ وہ اپنے سب سے بڑے فرزن حضرت مولانا سید ابو معاوی عبو ذربخاری رحمت اللہ علیہ کو جب خیر المدارس جلندر لے کر پہنچے تو حضرت نے فرمایا کہ کیسے آئے فرمایا کہ اس کو لے کے آیا ہوں بیٹے کو کہ دین پڑھ لے دار علم دوبند بھی لے کے گیا سہارنپور بھی لے کے گیا اور بھی کئی مدرسے اس کو میں نے دکھائے ہر جگہ اس نے کہا میرا دل نہیں لگتا تو جب خیر المدارس میں پہنچے تو اب اس نے کہا کہ ابو جی یہیں پڑھوں گا میرا دل یہاں لگ گیا حالانکہ مدرسہ کی کوئی امارات کوئی سہولیات جو آج ہے یا دار علم دوبند میں جو کچھ تھا سہارنپور میں تھا وہ خیر المدارس میں تو اتنی سہولیات نہیں تھی تو حضرت مولانا خیر محمد صاحب رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ شاہ جی اس نے کہیں نہیں جانا تھا میں اور میری اہلیہ ایک عرصے سے تحجد میں یہ دعا کرتے تھے کہ یا اللہ ہمیں شاہ جی کا یہ بیٹا انعید فرما دے ہم اس کو دین پڑھائیں گے اب اندازہ کریں کہ یہ ان کی غیبوبت میں ایسی عظیم و شان دعا تھی اس کی قبولیت کے راستے میں کیا چیز حائل ہو سکتی تھی تو پھر حضرت مولانا خیر محمد رحمت اللہ علیہ نے اپنے اس چاہت کی جس طرح ناز برداریاں کی ہیں کہ گھر سے کھانا لے کے آتے تھے خود اٹھا کے تو اسلام تو انتا تاو المنعم تھا لیکن بعد میں انہوں نے تحریکی اپنی جد و جہود کی نسبت سے ابو معابیہ ابو ذر مخاری کر لیا تھا تو وہ کہتے ہیں کہ کھانا لے کے آتے تھے لیکن عدب میں مدرسے کے نظم و ضبط میں استاد کے حکم میں کہیں بھی کوئی خرابی پیدا نہیں ہونے دی کوئی شکایت نہیں ہونے دی جو پڑھایا اس کو پورے عدب سے پڑھا سمجھا اور استاد کی نگرانی میں اس پر عمل کی کوشش کی اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ شہر کے اندر جلتے بھی ہوتے تھے جلندر میں ظاہر بات ہے اتاول شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ تو خطیب تھے ہر طرف ان کی تقریریں ہوتی تھی تو جلندر شہر میں تقریر سنائی تو حضرت حکیم العمت نے پوچھا کہ یہ جو شعبہ تبلیغ تحفظ ختم نبوت ہے احرار کا اس کی رکنیت کی فیس کیا ہے تو شادی نے عرض کیا ایک روپیہ سالانہ تو حضرت حکیم العمت رحمت اللہ علیہ نے بیس روپے انعائد فرمائے کہا کہ بیس سال کے لیے احرار کے شعبہ تبلیغ ختم نبوت کا رکن بنتا ہوں زندہ رہا تو تجدید کروں گا مر گیا تو صدقہ جاریہ چلتا رہے گا شادی ان سے یہ حدیعہ لے کر آئے اور آج پوری دنیا میں ختم نبوت کا جو پیغام چل رہا ہے یہ حکیم العمت رحمہ اللہ کی توجہات اور اس سرمایے کے اندر ان کی پاکیزہ اور حلال رقم جو ہے وہ بھی شامل ہے اور اس کا عجر آج تک ہمیں مل رہا ہے انہیں مل رہا ہے اور تحریک آگے چل رہی ہے تو حضرت ابو ذر بخاری رحمت اللہ علیہ کو ایک دن پوچھا کہ آپی جی کیا پڑھ رہے ہو وہاں خیر و مدارس میں تو عرض کیا کہ ابا جی گلستہ بوستہ پڑھ رہے ہیں فرمایا کہ وہ تو تم نے امرت سر میں پڑھ لی تھی دو سال ابتدائی تعلیم وہاں تم نے حاصل کر لی تھی یہ پھر نئے سیرے سے وہاں شروع کر دی تو عرض کیا کہ ابا جی ایسا محسوس ہوتا ہے کہ میں تصوف کی کوئی کتاب پڑھ رہا ہوں فرمایا کہ بھئی یہ گلستہ بوستہ اور تصوف کوئی سمجھ میں نہیں آ رہی بات اس کے جوڑ کی تو عرض کیا ابا جی مولانا ممتاز احمد تھانوی ہیں رحمت اللہ علیہ وہ پڑھاتے ہیں فرمایا ہاں بھئی یہ تصوف تو پھر تھانہ بھون کے گھر کی چیز ہے وہ تو جہاں سے چاہے اس کو نکال لیں اور اللہ کی مخلوق کو اللہ سے جوڑ دیں تو بات کو سمیڑتا ہوں وہ فیض آج تک چل رہا ہے اور حضرت مولانا خیر محمد جلندری رحمت اللہ علیہ گو سیاسی مداد کہ نہیں تھے کہ سیاسی سرگرمیوں میں حصہ لیتے رائے ضرور تھی لیکن دینی اجتماعات میں دینی تحریکوں میں برپور حصہ لیا آپ حیران ہوں گے کہ انیس سو چونتیس میں قادیان کے اندر جو احرار تبلیغ کانفرنس ہوئی ہے اکتوبر انیس سو چونتیس میں تین دن کی کانفرنس تھی پورے ہندوستان کی اکابر مشائق علماء اور تمام طبقات کے لوگ اس میں جمع ہوئے حضرت مولانا خیر محمد جلندری رحمت اللہ علیہ احرار کی نسرت کے لیے امیر شریعت کی نسرت کے لیے تحریک ختم نبوت کی نسرت کے لیے اس کانفرنس میں شریک ہوئے تو ہمارے لیے یہ اعداد ہے کہ ہماری نصبت ان بزرگوں سے ہے یہاں بھی تشریف لاتے تھے شادی ان کے فرزن بھی آتے رہے آج کوئی بھی نہیں رہا تو وہی بات ہے کہ کب برا نہیں موت القبرا تو ہم جیسے نالائکوں کو یہاں گفتگو کرنے کا انہوں نے حکم فرما دیا ورنہ ہم تو یہاں کولی ڈنڈا اور کچھوں گرم کھیلا کرتے تھے یہ ہماری مجھے تو وہی آدم ہے اپنے آپ کو یہاں آکے وہی سمجھتا ہوں مجھے تو ہماری تاپیو مجھے تو